سر آج میں تھوڑی پیڑا کے ساتھ کچھ کام کے لیے آیا ہوں پانچ ورس سے میں لگاتار گواہ ہوں کہ جواہر لال جی تمام چیزوں کے لیے گنہگار ہے اے بی سی گریمت ہے کہ جل سنکٹ کے لیے یا بیہار میں چمکی بخار کی موت میں جواہر لال جی کا نام نہیں آ رہا ہے سر جواہر لال جی اب خود نہیں آئیں گے اپنی وقالت کرنے میں صرف اتنی درخواست کرتا ہوں سردن کے مادیم سے کہ شاندی ون میں جو اس تھی کہ اوشیش پرے ہوں ان کو لائیے مقدمہ کریے تاکہ جواہر لال جی کی اور سے لوگ جرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے جو ان کے خلاب جرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں جواہر لال جی کانگریس کے نہیں تھے بڑی بڑا مگالتہ ہے سر آپ لوگوں کو دوہجار چودہ میں آپ نے کانگریس اور بپکچ کو آ رہا ہے انیس میں آپ نے کانگریس اور بپکچ کو آ رہا ہے اس اپسانے میں مات پنڈی جوہرلہ نہرو کہاں سے آ جاتے ہیں بات بات پہ نہرو جی اس لئے میں کہوں گا مانگریس منتری جی یہاں ہے پریستھی کی جن میں انہوں نے شبد کا استعمال کیا پریستھی کی جن میں لیکن پریستھیتیوں کا جن میں کیسے ہوا میں ہمیجھا مانتا ہوں کہ کشمیر ایک complicated entity تھا لیکن کمال کی چیز ہے اتحاس کی ایک دھارہ ہے سر اتحاس لیکھن کی ایک پرورتی ہے ایک art ہے جس کو historiography کہتے ہیں اس میں بہت سارے schools of thought ایک school of thought ہے counterfactual جس میں لوگ کلپنا کرتے ہیں کہ اگر سیزر روبیکون نہ cross کیا ہوتا تو کیا ہوتا اس میں لوگ کلپنا کرتے ہیں کہ night of long knives جرمنی میں نہ ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اس میں لوگ یہ کلپنا کرتے ہیں کہ اگر ابراہیم گاردی جو سینہ پتی تھا مراتھاؤں کا اگر اس کی توپے نہ کام کر رہی ہوتی تو کیا ہوتا سر یہ historian کو اچھا لگتا ہے لیکن politician اگر یہ کام لے لے کہ کلپنا کرنے لگے کمال کی بات ہو رہی ہے سر بہت دکھ کے ساتھ کہتا ہوں میں کاغذ نہیں دیکھنا تھا مجھے کچھ کچھ چیز ہے صبح سے میں سوچ رہا تھا جواہلال جی پھر سے دورا کانگریس کے نہیں ہیں چاہے جواہلال جی ہوں باپو ہوں آزاد ہوں صبح سبابو ہوں ہم بیٹ کر ہوں جتنے لوگ ہیں وہ مصمت کی پھاتی ہیں وہ بیرازت ہیں اب ہم کو ہراؤ لیکن جواہلال نہرو کا نام لے کر کے ٹپنیاں ایسی تقسیم کے لیے جنے بارت آپ کے ٹھیک پیچھے مانیے گریہ منتری جی ایم جی اکبر صاحب نہرو انڈا میکنگ اف انڈیا ان سے پوچھئے کہ پارٹیشن کے سمیں تقسیم کے سمیں حالات کیا تھے کون پہلے اگری کر رہا تھا کون بات میں اگری کر رہا تھا لیکن ہاں جواہلال جی is all season fall guy اور یہ میں مانتا ہوں کہ واتس اپ انورسٹی نے یہ تیع کر دیا ہے کہ جواہلال جی پہ گوگل کرو تو کوئی اچھی چیز ملے گی ہی نہیں یہ یہ ہے تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہی جھگڑا ہے فرکت وہی جھگڑا ہے فرکت کا وہی قصہ ہے علفت کا تجھے داگ کوئی اور بھی افسانہ آتا ہے سر ابھی تین منٹ ہویا ہے سر بڑھائیں گے بھی نہیں میں نے ایک منٹ میں لے لیا ہے سر اکثر ان دنوں چرچہ ہوئی کشمیر کو لے کر کے ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا میں نے اسی صدر میں مانیے گریہ منتری تبھی راجناہ سنگھ جی میں نے کہا سر یہ تیع کریے ویڈر یو وانٹ ٹیرٹری اونلی اور پیپل اگر آپ پیپل واسنے ہمیں جانبت کشمیر کی جگہ لے کر کے صرف کیا کریں گے اگر زندہ انسان ہمارے پاس نہ ہو زندہ قومیں نہ ہو میں سمجھ رہا ہوں کہ سر ایک تھوڑا وشیانتر ہو جائے گا چونکہ وشیہ بھی ایسا ہے پیارے لال جی نے کتاب لکھی لاسٹ فیج اپ مہاتمہ میں تمام اپنے بھاجپا کے ساتھیوں سے چناؤ ہو چکے آپ چناؤ ختم پانچ سال آپ ہیں انہوں نے لکھا کہ سولہ جنوری ارتالیس کو سردار پٹیل جا رہے تھے کٹیا بار سر تمام دلوں میں آج بھی ہم دلوں میں جو نیتا لوگ ہیں آپ اس میں مطبید ہوتا ہے سر ویچارک مطبید ہوتا ہے گل کو اگر اسی طرح کے ٹپنی اور سب مان دیتے ہیں کہ پٹیل بہت اچھے سنگٹن کرتا ہے جیسے مان نے اگری منتری جی کے بارے میں چرچا اور نہرو لوکپریے تھے جیسے مان نے یہ پردان منتری کے بارے میں چرچا ہے اب اگر بیس ورس بعد کوئی یہ کہے کہ ارے ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے یہ نہ ہوا ہوتا وہ ہوا ہوتا تو کیسا لگے یہ مت کریے میں یہ آگرہ آپ سب سے کر رہا ہوں دو منٹ آپ کے پاس ہے قسمی پر بول لیتے دو منٹ آپ گھنٹی آخری میں بجا دیجئے سر تو پیارے لال جی کے کتاب میں جب سولہ جنوری کو کٹھی آوار جا رہے تھے تو سردار لکھتے سردار پتے لکھتے ہیں میں بہت پی رہا ہوں میں ہوں کام کا بوجھ بہت ہے باپو کو لکھتے ہیں لیکن جواہر کا دھیان رکھیں وہ مجھ سے زیادہ بوجھ میں رہتا ہے وہ زیادہ پرے ہم کون سے لوگ ہیں ٹپنی کر رہے ہیں باپو پتے جواہر ہم سب بونے قد کے لوگ ہیں سب لوگ ہم جن کے بارے میں ٹپنیاں کر رہی ہیں ان کا قد بونہ نہیں تھا کیونکہ وہ پد سے نہیں تھے یہ جاننا ہوگا سر سر ایک ایک منٹ پس ایک منٹ سے زیادہ لوں گا ہی نہیں سر میں آپ سب اسکپ کر رہا ہوں سب اسکپ کرتے ہوئے سر نومبر 48 میں یعنی کہ دس مہینے باپو کی موت کے بعد سردار پتے لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باپو نے جواہر کو چھنا آج مجھے لگتا ہے کہ باپو کا چین صحیح تھا ایک مہارسٹہ میں میٹنگ میں دونوں جاتے ہیں تیس لاکھ لوگ تھے سر ایک آخری کرنے دیجئے سر بسی جل کرنے میں تمجھے آگے بڑھنا ہو تیس لاکھ لوگ تھے سب نے کہا تورن پٹیل نے کہا سردار پٹیل نے کہ لوگ مجھے نہیں جواہر کو اور آخری ٹپنی بس کر کے ختم کر رہا ہوں انتیم لائن کشمیر پر سن جل Vallée On 10th July 1950 Abdullah wrote to Sheikh Mohammed Abdullah wrote to Nehruji I can willingly go down and sacrifice myself for you I have several times stated that we acceded to India because we saw there two bright stars of hope and aspiration one is you that is Nehruji and one is Gandhi Sir let's not forget history let's not recreate and rewrite history Jain Sir موسیقی